سرقات شعریہ اور چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے خوال بلکتہ ہے جیسے اقتباق تضمین آفت حل تلمیح وغیرہ یہ آگے چیزیں آ جائیں گے علامت افتازانی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو خاتمہ ہے ہم نے اسے کتاب کا خاتمہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کو کیا بنایا ہے فن سالس کا یعنی یہ فن سالس ہی کا جز ہے اس سے خارج نہیں اور دلیل کیا ذکر کی تھی دلیل یہ ذکر کی کہ مصنف نے خود جو شرع لکھی ہے تلخیص کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ فن سالس کی کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جن کو بعض مصنفین ذکر کرتے ہیں تو دیکھو باقی ہیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو خاتمہ میں آ رہی ہیں کس کی ہیں فن سالس ہی کی ہیں تو کچھ چیزیں باقی ہیں جن کو بعض مصنفین ذکر کرتے ہیں تو یہ کہہ فرماتے ہیں یہ دو قسم کی چیزیں ہیں بعض وہ ہیں جن میں تو تحسین کلام ہی نہیں سیرے سے یا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سیرے سے تو ان کو ہم نے ترک کر دیا اور کچھ میں فائدہ تھا تو ان کو ہم کیا کریں گے ذکر کریں گے اس کے بعد بتلایا تھا کہ اگر دو قائلین کا اتفاق آ جائے کسی غرض عام کے اندر کہ عام لوگ بھی اس قسم کے اس کا ارادہ کرتے ہیں جیسے شجاعت کا صفت بیان کرتے ہیں صحاوت کی تعریف کرتے ہیں شہرے کا حسن اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز میں ایک شاعر بھی تاریف شجاعت کی کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے تو اس کو سرقہ وغیرہ یا اس سے ملتے جلتے کسی نام اس جیسے کسی نام کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ تمام عقلوں اور عادتوں میں مشترک ہے مولانا سب اس کو استعمال کرتے ہیں اور اگر اس غرص پر جو دلالت کا طریقہ ہے شجاعت کو بیان کرنے کا صحاوت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے کے اندر اتفاق آ جائے تو پھر اس میں تفصیل ہے مولانا تفصیل ہے تو پھر کہتے ہیں تفصیل اس میں یہ کہ اگر یہ طریقہ دلالت بھی عام ہے عام لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بہادر کی تشبیح دیتے ہیں شیر سے اور سخی کی تشبیح دیتے ہیں سمندر کے ساتھ تو یہ بھی پہلی قسم کی طرح ہے پہلی قسم میں جیسے دو اتفاق دو آدمیوں کا اتفاق ہو جائے دو شعرہ کا اس کو سارقہ شمار نہیں کرتے تو اس کو بھی سارقہ شمار نہیں کریں گے اور اگر ایسا نہ ہو والانا یعنی لوگ عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ طریقہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے یا یہ کوئی بڑی لطیف وجہ ہوتی ہے جو ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتی تو اس صورت میں اب آپ کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ ان دونوں میں سے کون آلہ ہے اور اور کون سے شیر زائد ہے آلہ درجے کا ہے اور قائل بھی آلہ درجے کا کدھر گیا پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ طریقہ دلالت ایسا نہیں ہے جو عام لوگوں میں مشترک ہے تو پھر یہ جو عام نہ ہونے کی وجہ یا تو اس کی ذات ہی ایسی ہوگی لیکن کہنے والے نے اس میں کچھ ایسی تبدیلی کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ کیا بن گیا تھا خاص بن گیا تھا تو وہ خاص بن گیا تھا تو یہ دو قسم پر ہوگا مانا میں اس کے بعد بتلایا یہ اخذ اور سارقہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور یہ دو قسم پر ہے ایک ظاہر ہے ایک غیر ظاہر ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بعد میں آنے والا شاعر پہلے شاعر کے معنی اور لفظ دونوں کو لے لے یا لفظ اور سارے معنی کو لے لے یا معنی کے ساتھ بعض الفاظ کو لے لے سب کو نہ لے اور تیسی صورت یہ ہے کہ صرف معنی کو لے اور الفاظ کو نہ لے یہ تین طریقے ہیں ظاہر کے پھر وہ صورت جس کے اندر معنی کے ساتھ ساتھ سارے الفاظ بھی لے لیتا ہے اور کوئی تبدیلی بھی نہیں کرتا اس میں دو صورت ہیں یا تو تبدیلی کرے گا یا تبدیلی کچھ ہے نہیں اگر کو انتحال کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابنی زبیر کا واقعہ آیا تھا کسی اور شاعر کی اشار کو کیا کیا تھا اپنی طرف منصود کر دیا تھا اور اگر سارا معنی لے لیا لیکن الفاظ کو مترادفات سے بدل دیا مولانا جیسے شیر گزرا تھا اس میں دا کی جگہ ذر کہہ دیا مکارن کی جگہ معاصر کہہ دیا لا ترحل کی جگہ لا تذہب کہہ دیا کہتے ہیں یہ بھی اسی کے حکم ہیں مترادفات لے آئیں تو ایک لفظ کی جگہ دوسرا اسی جیسا لفظ لے آئیں تو یہ بھی اسی کے حکم میں حاصل تو لفظ بدلنے سے صرف مترادف لانے سے یہ کوئی نیا کلام نہیں ہوا یہ بیعی نہیں وہ ہی کلام ہے گویا کے اور اگر مالانا سارے الفاظ سارے الفاظ دیئے لیکن ان میں تبدیلی کر دی انداز بدل دیا ترطیب بدل دی ترقیب بدل دی یا الفاظ باز دیئے اور باز کو سرے سے ہی چھوڑ دیا تو اس کو کہتے ہیں اغارہ اور مصد کہ اس کے شیر کو اس نے کیا کر دیا مصد کر دیا مالانا تو اب آپ غور کریں اس صورت میں کہ پہلے والے شاعر کا شیر آلہ ہے یا دوسرے والے کا شیر آلہ ہے تو یہاں شیر آلہ ہے تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں یا تو دوسرا شیر آلہ ہوگا یا آدنا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا اگر یہ پہلا شیر آلہ ہے تو پھر یہ مقبول ہے یہ ہے تو سرقہ لیکن کیا ہے مقبول ہے اور اگر مقبول ہے اور اگر دوسرا اس سے کم ہے یعنی پہلے سے کم ہے بلاغت کے اندر لفوات فضیلت توجد فی الاول کیونکہ کوئی ایسی فضیلت خود ہوگئی ہے جو پہلے میں پائی جا رہی تھی تو پھر یہ ثانی کیا ہے مضمون ہے کہ پہلے دوسرے شاعر نے کیا کیا پہلے شاعر کے معنی کو لے لیا اور سارے الفاظ کو لیا اور ان کو بدل دیا یا بعض الفاظ کو لے لیا تو اس صورت میں اگر یہ ثانی کا شعر بلاغت میں کم درجے کا ہے تو یہ کیا ہے مضموم ہے جیسے مولانا قول ابو تمام فی مرسیت محمد ابن خمید جیسے ابو تمام کا شعر ہے محمد ابن خمید کے مرسیے میں بڑی بعید ہے یہ بڑی بعید ہے کہ زمان اچھا حیحات مولانا یہ کیا ہے اس میں فیل ہے بمانے باعودہ کے اور یہ فائل کو چاہتا ہے اور یہاں اس کا فائل ذکر نہیں ایک صورت یہ مولانا بھئی فائل کیا ہے اس کا کہتے ہیں آگے جو جملہ آرہا ہے زمان بھی مثل ہی کہ زمانہ اس کے مثل نہیں لے کر آئے گا توجہ ہے سبب کی طرف زمانہ اس کے مثل نہیں لے کر آئے گا یہ اس فائل پہ دلالت کر رہا ہے یعنی بعید ہو گئی کیا چیز بعید ہو گئی زمانے کا اس کے مثل لانا یہ چیز بعید ہو گئی تو آگے آنے والے جملے سے اس کا فائل مفہوم ہو رہا ہے اس لئے یہاں ترک کر دیا گیا لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہ فیل کو حضر کر دیں اور فیل کو باقی رکھیں یہ جائز تو یہ پھر بنابر اس مذہب کے ہوگا جو علماء حضر فائل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں ورنہ دوسری صورت کے اندر حیحات کے اندر ضمیر مان لیں گے ہم اور ضمیر ماقبل کے شہر میں نسیان کا تذکرہ ہوا تھا مالانا کہتے ہیں اس کی طرف ضمیر کو راجع کریں گے اس کی طرف اب اس صورت میں حضر فائل کے خرابی لازم نہیں آئے گی میرا بھول جانا دور ہو گیا بعید ہو گیا زمانہ اس کے مثل نہیں لائے گا شاعر مدہ کر رہا ہے کسی شخص کے مرسیہ میں مرسیہ کہتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد اس کی مدہ وغیرہ میں قصیدہ کہنا مارانا تو اس کی تعریف کر رہے ہے اب اب اس جیسے شخص دوبارہ نہیں آئے گا اس لئے کہ زمانہ اس جیسے آدمیوں کے لانے میں بڑا بخیل ہے ایسے آدمی وہ بار بار نہیں لے کر آتا زمانہ اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا اپنے اس شیر کے اندر اعدد زمان سخاؤہ فسخابی ولقد یکون بی زمان بخیل ابو طیب کہتے ہیں کہ دیکھو زمانہ بڑا بخیل تھا اس کے لانے کے اندر اس کو لا ہی نہیں رہا تھا لیکن کیا ہوا کہ ابھی میرا ممدوح جو ہے وہ معدوم تھا زمانہ تو پیدا ہی نہیں کر رہا لائن ہی رہا وجود ہی نہیں دے رہا اس کو تو میرا ممدوح بڑا سخی ہے اس کے آدم معدوم ہونے کی حالت میں اس کی سخاوت میرا ممدوح تو بڑا سخی ہے تو ممدوح معدوم ہونے کی صورت میں بھی اس کی سخاوت جو تھی وہ متعددی ہوئی زمانے کی طرف زمانے کو اس نے اپنے احلاق دے دیا مولانا زمانے کو بھی کیا بنا دیا سخی بنا دیا جب زمانے کی طرف اس کی سخاوت متعددی ہوئی وہ بھی سخی بن گیا تو اب اس نے سخاوت کی اور ممدوح کو وجود دے دیا اور اس کو پیدا کر دیا سورت سمجھ میں آئی تو آگے ذکر کریں گے یہ معنی کیا ہے علامہ ابن جنی نے بھئی یہ بڑے عالم عدید نحوی گزرے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے ممدوح کے پیدا ہونے سے پہلے زمانہ اس کے لانے میں بڑا بخیل تھا تو میرے ممدوح کی سخاوت متعددی ہو کر کس کے پاس چلے گئی جیسے ایک بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہے ایک اخلاق بات ایک آدمی سے دوسرے شخص کی طرف منتقل تو میرے ممدوح کی سخاوت جو خلق ہے وہ متعددی ہوا کس کی طرف زمانے کی طرف تو زمانہ بھی سخی ہوا اور اس نے سخاوت کرتے فاسد ہے اس لئے کہ یہ مبالغہ جو ہے یہ مبالغہ کی قسم غلوب ہے غلوب اس مبالغہ کے وہ قسم ہے جو نہ عقلا ممکن ہو نہ عادت ممکن ہو علامہ ابن فورجہ فرماتے کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی سخاوت متعددی ہو سکتی ہے اس کی سخاوت متعددی جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی تو سخاوت ہی نہیں ہے جب سخاوت نہیں ہے تو متعددی کہاں سے ہو کہتے ہیں یہ غلوب کی غلوب جیسے وہ نہیں آپ نے شیر پڑھا تھا شاعر نے کہا تھا اے میرے ممدو تو نے مشرقین کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ ان کے نہ پیدا ہو اب جو نقصے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی تیرے سے درتے ہیں تو نہ وہ آقلا ممکن تھا اور نہ عادتا ممکن تھا اور یہ بحبول نہیں ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے نہ عادتا ممکن ہے کہ ایک چیز کا وجود نہ ہو اور اس کی سخاوت متعددی ہو جائے تو پھر کیا معنی وہ معنی پھر کہتے ہیں بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا یعنی زمانہ اس سے میری ملاقات نہیں کروا رہا تھا زمانہ میری اس سے وہ پیدا تو ہو چکا تھا سخی بھی تھا سب کچھ تھا لیکن زمانہ بخیل تھا اور اس سے میری ملاقات نہیں کرواتا تھا کو قبول کیا اور زمانہ بھی سخی ہوا اور اس اثر کی وجہ سے اس نے پھر کیا کیا اس میرے ممدوح سے میری ملاقات کروا دی اور میری رہنمائی کر دی تو اب دیکھو ایک موجود چیز کی سخاوت کیا ہے متعدی ہوئی زمانے کی طرف اب معنی کیا ہوا صحیح ہو گیا آدد زمان متعدی ہوئی آدد زمان سخاؤ متعدی ہوئی زمانے کی طرف منتقل ہوئی زمانے کی طرف سخاؤ اس کی سخاوت یعنی تعلم زمان من سخاوت زمانے نے سیکھ لی اس سے سخاوت و سرا سخاوت الى الزمان اور سرائت کی اس کی سخاوت نے زمانے کی طرف سخا بھی پھ زمانے نے ممدوح کے سخاوت کی و اخرج من العدم الى الوجود اور نکالا اس کو عدم سے وجود کی طرف وَلَوْلَا سخاؤ الَّذِ استفاد مِنْهُ اگر وہ سخاوت نہ ہوتی مولانا میرے ممدوح کی وہ سخاوت نہ ہوتی اگر ہاں اگر وہ زمانے کی سخاوت نہ ہوتی کون ممدوح سے حاصل کی اگر زمانے کی وہ سخاوت جو اس نے میرے ممدوح سے حاصل کی ہے وہ نہ ہوتی لَبَّخِ لَبِهِ عَلَدْ دُنِيَا تو زمانہ اس کا بخل کرتا دنیا پر دنیا کے حوالے اس کو نہ کرتا وَسْتَبْقَاهُ لِنَفْسِهِ اور اس ممدوح کو زمانہ اپنے ہی لئے باقی رکھتا جیسے کہ ذکر کی علامہ ابن جنی نے وَقَالَ ابن فَوْرَجَ اور ابن فَوْرَجَ فرماتے حَاذَا تَعْوِيلٌ فَاسِدٌ یہ تَعْوِيل فَاسِد ہے لِأَنَّ سَخَاءَ غَيْرِ مَوْجُودٍ لَا يُوسَفُ بِالْعَدْوَى اس لئے کہ غیرِ موجود شخص کی سخاوت کا وصف بیان نہیں کیا جاتا بِالعَدْوَى کس کے ساتھ منتقل ہونے کے ساتھ وَإِنَّمَا مُرَادُ سَخَاءَ بِهِ عَلَيَّ مُرَاد یہ ہے کہ مجھ پر سخاوت کی اس زمانے نے ممضوع کے ساتھ وَقَانَ بَخِيلًا بِهِ عَلَيَّ اور اس کے بارے میں وہ مجھ پر بخیل سا زمانہ فَلَمَّا آدَاؤُهُ آدَاؤُ سَخَاءُهُ پھر جب زمانے کی طرح منتقل ہوئی میرے ممضوع کی سخاوت پھر اَسَادَنِ بِذَمِّ اِلَيْهِ تو اس نے مجھے نیک بخت بنا دیا اس کے ساتھ ملاتے ہوئے وَهِدَایَتِي لَهُ اور اس کی طرح میرے رہنمائی کرتے ہوئے وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ زمانو بخیلہ تحقیق زمانہ اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں بخیل تھا تو کہتے ہیں فَالْمِسْرَ اُسْتَانِ مَاخُوضًا مِنَ الْمِسْرَ اِسْتَانِ لِأَبِي تَمَّامِن ابِي تَمَّامِن کہتے ہیں دیکھو مِسْرَ اِسْتَانِ اس کا کیا تھا پہلے شعر کا اِنَّا زمانَ بِمِسْلِهِ لَبَخِيلُ سیب کا یہ ابو تمام کے مصر احسانی سے محفوظ ہے اَلَا قُلْنِ مِن تَفْصِیرَ ابن جنی وَبْنِ فَوْرَجَة ابن جنی اور ابن فوْرَجَة دونوں میں سے ہر ایک ہی تفسیر پر یہ اسی سے محفوظ ہے اِذْ لَا يُشْتَرَتُ فِي هَادَ النَّوْعِ مِنَ الْأَخْضِ عَادَمِ عَادَمُ تَغَايُرِ لَمَانَ یعنی اصلا اگر سے تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے مولانا تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے لیکن اس قسم کا تھوڑا بہت لیکن کہتے ہیں اس نو کے اخض کی اس نو کے اندر شرط نہیں لگائی جاتی کہ دونوں معانی کے اندر سیرے سے کوئی فرق ہی نہیں آنا چاہیے تھوڑا بہت فرق بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق ہم یہی کہیں گے یہ اس نے پہلے ہی سے لیا ہے جیسے کہ بعض علماء نے وہم کیا ہے بعض علماء نے کیا کیا ہے وہم کیا ہے وَإِلَّا لَمْ يَكُن مَاخُوزًا مِنْهُ عَلَىٰ تَعْویِلِ ابن جنی اَعْذًا ورنہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق ہو تو پھر یہ اخض نہیں ہوا کہتے ہیں پھر تو علامہ ابن جنی کی تعویل کے مطابق بھی اس میں اخض نہیں یہ ماخوز نہیں یہ ماخوز نہیں کیوں اس لئے کہ لِأَنَّ عَبَا عَبَا تَمَّامٍ عَلَّقَ الْبُخْلَ بِمِثْلِ الْمَرْسِيِّ وَعَبَا تَعِيبِ بِنَفْسِ الْمَنْدُوحِ اس لئے کہ ابو تمام ابو تمام جو ہے اس نے معلق کیا تھا بخل کو مِثْلِ مَرْسِيِّ کے ساتھ اور ابو طیب نے نفسِ مَنْدُوحِ کے ساتھ دیکھو پھر شیر پیچھے نکالو ابو تمام نے کیا کہا زمانہ اس کے مِثْل جو ہے اس جیسوں کے سلسلے میں بخیل ہے دیکھو بھی مِثْلِ ہی کہا اور یہ آگے ابو طیب نے کیا کہا کہ زمانہ اس کے ساتھ بخیل تھا اس کی ذات کے بارے میں تو دیکھو اس نے مِثْل کی بات کی اور اس نے مِثْل کی بات نہیں کی بلکہ ممدوح کی ذات کی بارے میں بات کی تو پھر تو فرق ان دونوں میں بھی آ رہا ہے لیکن اس طرح کا تھوڑا بہت فرق آ جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اسی سے آخذ کیا ہے بھئی ہازہ اے خوز ہازہ یہ بات یاد رکھو بھئی وَلَكِن مِسْرَا وَلَكِن مِسْرَا وَأَبِي تَمَّامِن اَجْوَدُ سَبْقًا لِأَنَّا ہاں لیکن اب بتلا رہے ہیں یہ بیس مثال کس کی چل رہی ہے کہ دوسرے شاعر کا شیر پہلے شاعر کے شیر سے بلاغت میں کام درجے کا ہے تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں ابو طیب کا شیر کام درجے کا ہے کام درجے کا ہے ابو تمام کا لفظوں کے اعتبار سے آلہ ہے کام درجے کا اس لیے کہ اس نے نیچے کہا کیا کہا وَلَقَدْ يَقُونُ بِهِ کہنا کیا چاہیے تھا لَقَدْ قَانَ بِهِ ماضی کے سیغہ لستعمال کرنا چاہیے تھا لیکن ابو طیب نے کیا کیا مزارے کا سیغہ استعمال کیا تو مانا تو پھر بھی ماضی والا ہی کرنا پڑے گا تو یہ مانا اس وجہ سے اس خرابی کی وجہ سے اب آلہ کس کا ہوا شیر ابو تمام کا وَلَقِن مصرہ وَبِتَمَامِن اَجْوَدُ سَبْقَن لیکن ابو تمام کا مصرہ جو ہے وہ عمدہ ہے الفاظ نظم کے اعتبار سے لیانا قَوْلِ اَبُتَيَّبِ لَقَدْ يَقُونُ بِلَفْز اس لیے کہ ابو طیب کا جو قول ہے کیا قول لَقَدْ يَقُونُ یہ لفظ بِلَفْزِ مزارے کے لفظ کے ساتھ لَمْ يَقَام واقعہ ہو یہ اپنی جگہ پر واقع ہے واقع نہیں اِذِلْ مَانَ عَلَى الْمُزِيِّ اس لیے کہ مانا تو کس پر ہے مانا تو ماضی پر ہے اور صدیغہ کون سے استعمال کیا مزارے کا تو یہ اپنی جگہ پر نہیں آیا اس پر بعضوں نے کہتے ہیں اگر یہ جواب دینے کی کوشش کی کیا جواب کہتے ہیں وَلَقَدْ يَقُونُ بِهِذْ زَمَانُ بَخِيلًا یہ مزارے اپنے ہی مانا میں مستعمل ہے اور مانا یہ ہے کہ زمانہ جو ہے اس کے حلاق کرنے میں بخیل ہے زمانہ اس کے تو بھئی وجود تو آ چکا ہے ٹھیک ہے وجود کے اعتبار تھے لَقَدْ يَقُونُنِ لَقَدْ کَانَا ہونا چاہیئے تھا کیونکہ وجود پہلے آیا تھا تو اس وقت زمانہ بخیل تھا اس کو وجود دیتے وقت زمانہ کیا تھا تو ماضی کا سیغانہ چاہیئے تھا لیکن انہیں یقونو مزارے کیا تو کہتے ہیں بھئی یہاں یقونو کا مانا ہم کر لیتے ہیں یقونو کی کوئی مستقبل والی چیز مراد لے لیتے ہیں تو وجود تو آ چکا ہے لیکن حلاقت تو ابھی مستقبل میں آنی ہے تو اس صورت میں اب حلاقت کے مانا مراد لے لیے کہ زمانہ اس کے حلاق کرنے کے بارے میں بخیل ہوگا زمانہ کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ تو مستقبل کی چیز آگئے اب دیکھو اللہ خط یقونو اپنی مانا میں رہا اور آپ نے جو خرابی ذکر کی تھی کہ مانا ماضی کا ہونا چاہیے اور استعمال مزارے کر رہے ہیں یہ خرابی ہے تو اب تو صغہ بھی مزارے کا ہے اور مانا بھی کونسا ہوا مزارے کا ہوا تو علامت افتادانی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ نے عجیب نئی تقریر کی بھئی یہ تو اتنا یہاں پر کوئی قرینہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور نیز اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو پھر بھی مولانا آپ کو تعویل کرنا پڑتی ہے اور یہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے تکلق کرنا پڑتا ہے اور ہلاکت وغیرہ کے لفظ کو نکالنا پڑتا ہے جبکہ ابو طیب ابو تمام کے شیر میں اس قسم کے تکلق اور تعویل کی ضرورات نہیں پڑتی تو وہ پھر بھی آلہ ہی رہے گا اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے فَإِنْ قِلَى الْمُرَادُ لَقَدْ يَقُونُ بَخِيلًا بِحَلَاقِهِ اگر کہا جائے کہ مراد یہ ہوگی لَقَدْ يَقُونُ بَخِيلًا بِحَلَاقِهِ اس کے ہلاکت کے بارے میں بخیل ہوگا اِلَّا يَسْمَحُ بِحَلَاقِهِ یعنی اجازت نہیں دے گا اس کو ہلاک کرنے کی قَدْ تو کبھی بھی لِعِلْمِ اس لئے کہ زمانہ جانتا ہے بِعَنَّهُ السَّبَبُ اِصْلَاحِ الْعَالَمِ کہ میرا ممدوح کیا ہے عالم کے اصلاح کا سبب ہے تو زمانہ کبھی بھی اب اس کے ہلاکت کی اجازت نہیں دے گا اس کے ہلاکت کے بارے میں بخیل ہوگا تو اب مستقبل والا مانا آگیا وَالْزَمَانُ وَإِنْ سَخَابِ وَجُودِهِ وَبَزَلَهُ لِلْغَيْرِ اور زمانہ جو ہے کہتے ہیں اگرچہ یہ وہی تقریر کر رہی اصلاحِ آلن تویجہ سے زمانہ اس کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا اور زمانے نے اگر سخاوت کر دیا اس کے وجود کے ساتھ وَبَزَلَهُ لِلْغَيْرِ اور اس کو غیر کے لئے خرچ کر دیا ہے یعنی غیر کو دے دیا ہے زمانے نے اپنے لئے باقی نہیں رکھا بلکہ اس کو وجود دے کر کس کو دے دیا ہے زمانے والا کو دے دیا ہے لیکن پھر بھی وجود دینا تو گزر چکا لیکن اس کا معدوم کرنا اور اس کا فنا کرنا یہ تو ابھی بھی باقی ہے اور مستقبل میں آئے گا سمجھ میں آیا تو یہ تو پھر بھی علمانہ ٹھیک ہوا وَالزَّمَانُ وَإِنْ سَخَابِ وَجُودِهِ اور زمانے نے اگرچہ سخاوت کیا اس کے وجود کے ساتھ وَبَزَلَهُ لِلْغَيْرِ اور دے دیا ہے غیر کو اسے لیکن لیکن اعدامہو لیکن اعدامہو وَأَفْنَاؤوهُ باقن لیکن اس کو عمادوم کرنا اور اس کو فنا کرنا باقین یہ باقی ہے بادو وجودی ہی اس کو بادا وجودی اس کو وجود دینے کے بعد فی تصرفی ہی زمانے کے تصرف میں زمانے نے اس کو وجود تو دے دیا لیکن اس کو حلاقت کا تصرف تو ابھی بھی زمانے کے بعد باقی ہے تو اس میں وہ بخل کرے گا قُلْ تو علامت افتدانی فرماتے ہیں ہَا ذَا تَقْرِيرٌ لَا قَرِينَ تَحْلَيْهِ یہ ایسی تقریر ہے جس پر کوئی قرینہ نہیں ہے وَبَادَسِحَدِهِ اور اس کو صحیح مان لینے کے بعد بی فَمِسْرَهُ عَبِيْتَمَامِنْ اَجْوَدُ عَبُو تمام کا مِسْرَ آلَى عُنْدَا ہے لِسْتِغْنَائِهِ عَنْمِسْ لِحَادَ تَقَلُّفِ اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اس قسم کے تقلق کا اس میں اس قسم کا تقلق نہیں کرنا پڑتا کہ آپ نے کہا حلاقت مراد لیں اور وہ مستقبل میں ہو یہاں اس نے حلاقت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا آپ کیسے مراد لیتے ہیں وَإِنْكَانَسْخَانِ مِسْلُ بھئی کیا بات چاہ رہی تھی پہلے شاعر نے ایک شعر کہا تھا دوسرے شاعر نے بھی اس کے معنی کو لے لیا سارے الفاظ کو لے کر کچھ بدل دیا یا صرف واضح الفاظ لیے پھر اس صورت میں بتایا تھا کبھی آلہ ہوگا بات والے کا شعر یا کبھی ادنہ ہوگا اور کبھی برابر آلہ کی مثال بھی گزر گئے ادنہ کی مثال بھی گزر گئے اب وہ کسانی اول کے برابر ہو وَإِنْكَانَسْخَانِ مِسْلَهُوَ وَإِنْكَانَسْخَانِ مِسْلَ الْأَوَلِ اور اگر کسانی اول کے مثل تھا فَأَبْعَادُ اَيْفَسْخَانِي اَبْعَادُ مِنَ الزَّمِّ تو یہ صورت میں مولانا ثانی مضمت سے دور ہوتا ہے پہلے شاعر نے ایک شعر کہا تھا دوسرے شاعر نے اس کے کچھ الفاظ لے لی اس نے بھی ایک شعر کہا اور بلاغت میں دونوں برابر ہیں تو اس صورت میں یہ مضمت سے دور ہے ثانی کی آپ مضمت نہیں کر سکتے کہ یہ شعر برا ہے وَالْفَضْلُ لِلْأَوَلِ لیکن فضیلت تھیر بھی کس کو حاصل ہے فَأَبْعَلِهِ کو فَأَوْلِ عَبِي تمام جیسے ابو تمام کہتا ہے لَوْحَارَ مُرْتَادُ الْمَنِيَةِ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْفِرَاقَ عَلَ النُفُوسِ دَلِيلًا ابو تمام کہتا ہے اگر زمانہ حیران ہو مرتاد کا معنی تلاش کرنے والا طلب کرنے والا المنیہ موت کو کہتے ہیں مرتاد المنیتی مضاف مضافلے ہیں لیکن اضافت بیانی ہے اضافت کونسی ہے بیانی جس میں مضاف مضاف کو آ کر اس کی تفسیر کرتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اگر حیران ہو تلاش کرنے والا وہ کون ہے بھئی تلاش کرنے والا المنیتی کون ہے موت تو اگر حیران ہو جائے وہ موت جو تلاش کرنے والی ہے لم یجد وہ ہرگز نہیں پائے گی اللہ الفراقہ اچھا اس کو ترتیب مولانا یہ تو شاعر نے کلام شیر کے مطابق آگے پیچھے کیا الفاظ کو ذرا ترتیب دیں دیکھئے بھئی کلام یوں ہے اصل میں لم یجد دلیلن دلیلن حلن نفوسی اللہ الفراقہ کو آخر میں لے جائیں اور دلیلن کو یہاں لے آئیں بھئی لم یجد دلیلن حلن نفوسی اللہ الفراقہ شاعر کہتا ہے کہ موت جو ہے پہنچنا چاہتی ہے نفسوں کو ہلاک کرنا چاہتی ہے لیکن اگر وہ حیران اور سرگردان رہے گی پریشان رہے گی اس کو نفسوں تک روحوں تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ملے گا صرف اور وہ کیا ہے کہ لوگوں میں محبوب محبوب وغیرہ کے اندر جدائی پیدا کر دے احبا کے اندر کیا کر دے جدائی پیدا کر دے اور کوئی راستہ اس کو نہیں ملے گا مارنے کا سوائی یہ کہ جدائی کر دے تو ان کی خود بخود کیا جائے گی ان پر موت اگر حیران ہو پہنچنے کے اندر الہ احلاق نفسوں کو ہلاک کرنے کی طرف اگر نفسوں کو ہلاک کرنے کی طرف پہنچنے کے اندر حیران گی حیران اور سرگردان ہو متلاش کرنے والی موت اے طالب اللہ ہی المنی یا متلب کرنے والی جو موت ہے علا انہا اضافتن بیانیتن بنابر اس کے اضافت کونسی ہے بیانی ہے لم یجد تو یہ موت نہیں پائے گی دلیلاً علاً نفوسی کوئی راستہ نفسوں پر نفسوں کے خلاف نفسوں پر کوئی راستہ یعنی ان کو حلاس کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملے گا اللہ الفراقہ مگر جدائی ہی اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا لولا مفارقت الاحبابی ما وجدت لہا المنایا الہا ارواحنا سبولا لولا مفارقت الاحبابی اگر عزیز و اقارب اور دوستوں کی جدائی نہ ہوتی ما وجدت تو نہ پاتی المنایا یہ منیہ کی جمع ہے موتیں موتیں جو ہیں اموات جو ہیں وہ نہ پاتی کیا نہ پاتی سبولا آگے آ رہا ہے کوئی راستہ کس طرح کو راستہ الہا ارواحنا کس کی طرف ہمارے روحوں کی طرف تو موتیں ہماری روحوں کی طرف کوئی راستہ نہ پاتی درمیان میں ہے تھا اللہا یہ سبولا سے حال ہے اور ہا زمیر راجے ہے المنیہ المنایا کا مفرد کیا ہے المنایا جمع ہے المنیہ کی تو یہ المنیہ کو راجے ہے ایسا راستہ لہا جو اس موت کے لئے ہو کس کے لئے ہو تو کہتے ہیں اگر احباب کی جدائی نہ ہوتی تو موت کوئی اپنے لئے کوئی ایسا راستہ نہ پاتی جو ہماری روحوں تک پہنچتا الزمیر فی لہا للمنیہ تھی لہا کے اندر جو زمیر ہے یہ کس کو راجے ہے منیہ کو راجے ہے وَهُوَ حَالٌ مِّن سُبُلَا اور یہ حال ہے کس سے سُبُلَا سے اس لئے کہ آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ حال اور ذلحال میں اگر ذلحال کیا ہو ذلحال اگر نکرہ آئے تو حال کو اس پر کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے وَالْمَنَایَا فَاعِلُ وَجَدَتْ اور منایا فائل ہے کس کا وَجَدَتْ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے روایت کیا گیا ہے کیا يَدُلْ مَنَایَا لَحَلْ مَنَایَا کے وجہے يَدُلْ مَنَایَا آیا ہے مَا وَجَدَتْ يَدُلْ مَنَایَا نَا پاتے موت کے ہاتھ کوئی راستہ نہ پاتے فَقَدْ اَخَذَلْ مَانَا قُلَّهُ تو دیکھئے شاعر نے سارا کا سارا مانا لے لیا پہلے شاعر کا مَا لَفْزِلْ مَنِيَا تھی اور کچھ لفظ بھی لے لیے کون کون سے لفظ مَنِيَا کا لفظ لیا دیکھو پہلے شاعر نے کیا لفظ ذکر کیا تھا مَنِيَا دوسرے نے اسی کو جمع کی صورت منایا ذکر کر دیا وَالْفِرَاق فِرَاق کا لفظ بھی لے لیا اس نے فِرَاق کہا تھا اس نے مفارقت کہا وجدان کا لفظ بھی لے لیا اس نے پہلے شاعر نے لم یجد کہا تھا اس نے وجدت کہا اور اسی طرح نفوس اس نے نفوس کا لفظ کہا تھا اس نے نفوس کو کس سے بدل دیا ارواح سے مانا دونوں کا ایک ہی ہے تو دیکھو پہلے دوسرے شاعر نے پہلے کے پورے مانا کو اور کچھ الفاظ کو لے لیا اور یہ دونوں شعر کیا ہیں بلاغت میں دوسرے کے برابر ہیں برابر ہیں تو اس صورت میں بتایا تھا آپ کو یہ مضموم نہیں ہے لیکن اول افضل ہے وَإِنْ كَانَ اَخْذُ الْمَانَ وَحْدَهُ سُمِّيَ حَذَ الْأَخْذُ الْمَامًا اگر سرہ مانا لیا جائے اکیلہ تو اس اخذ کو کیا کہتے ہیں الْمَام کہتے ہیں مِنْ عَلَمَّ اِذَا قَصَدَ یہ عَلَمَّ سے ہے جب کوئی ارادہ کرے مولانا تو کیا کہتے ہیں الْمَام کیا مانا کوئی شخص ارادہ کرے تو کیا کہتے ہیں الْمَام وَأَصْلُهُ مِنْ الْمَام بِالْمَنْزِلِ اور اصل اس کی کیا ہے الْمَام عربی میں کہتے ہیں الْمَام بِالْمَنْزِلِ کَبْ اِذَا نَزَلَ بِهِ جب کوئی گھر میں نازل ہو کسی جگہ پر اترے تو کیا کہتے ہیں الْمَام بِهِ وہ ادھر نازل ہوا ہے اترا ہے تو اترنے کے لئے اب مانا تو تھا اس کا اترنا لیکن پھر کس مانا میں استعمال کیا ارادے کے مانے میں تو یعنی سبب کے مانے میں اس لئے کہ اترنے کے لئے کیا ضروری ارادہ ضروری تو ارادہ کیا ہوا سبب نزول ہوا تو اصل مانا تو تھا اس کا نزول لیکن پھر یہ نزول کے سبب یعنی ارادے کے لئے استعمال ہونے لگا کیونکہ نزول کے لئے پہلے کیا چاہیے ارادہ چاہیے تو ارادہ سبب ہوتا ہے نزول کا وَأَصْلُهُ مِنْ عَلَمَّ بِالْمَنزِلِ اِذَا نَزَلَ بِهِ اور اصل یہ عَلَمَّ بِالْمَنزِل سے ہے جب وہ نازل ہو اس گھر میں وَسَّلْخَن تو اس میں سمجھ میں آرہی ہے بات کوئی کہ شاید یہ آخری صورت آرہی ہے بھئی کہ شاید صرف کس کو لے لیتا ہے مانا کو لیتا ہے الفاظ کو نہیں لیتا تو اس کو علمام بھی کہتے ہیں وَسَّلْخَن اور سرخ بھی کہتے ہیں سرخ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَقَشْتُ الْجِلْدِ عَنِ شَاتِ وَنَحْوِحَا وہ یہ بھیڑ بکری بغیرہ سے کھال کا اتارنا ہے فَقَأَنَّهُ قَشَتَ مِنَ الْمَانَ جِلْدًا دیکھو اس کو سرخ بھی کہتے ہیں سرخ کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا تو شاید پہلے شاید نے ایک معنی ادا کیا تھا اپنے الفاظ میں دوسرا شاعر معنی لے لیتا ہے وہی الفاظ اپنے لے آتا ہے نے تو یوں سنجھو گویا شاعر نے اس معنی سے وہ والی خال اتار دی اور نئی خال پہنا دی تو خال کا فرق آ گیا مولانا لفظوں کا فرق آیا معنی میں کوئی تبدیلی نہیں فَقَأَنَّهُ قَشَتَ مِنَ الْمَانَ جِلْدًا گویا کے شاعر نے اتار دی خال ایک معنی سے وَأَلْبَسَهُ جِلْدًا آخَرَ اور اس کو دوسری خال پہنا دی فَإِنَّ الْلَفْظَ لِلْمَانَ بِمَنْزِلَتِ الْلِبَاسِ اس لیے کہ لفظ معنی کے لیے لباس کے درجے میں ہے وہ سلاسط و اقصام مِنْ قَزَالِقَ یہ بھی اسی طرح تین قسم پر ہے جیسے مولانا اغارہ اور مسخ تین قسم پر تھا آلہ آدنا ثانی آلہ ہوگا یا ثانی آدنا ہوگا یا اس کے مثل ہوگا یہ بھی اسی طرح ہے لِأَنَّ الثَانِ اِمَّا أَبْلَغُ مِنَ الْأَوَّلِ ثانی ابلغ ہوگا اول سے او دونہو یا اسے کم ہوگا او مثلہو یا اس کے مثل ہوگا اولوہا اولوالاقصامی پہلی قسم مولانا وہو یقون الثانی ابلغ من الاولی کہ ثانی اول سے کیا ہو ہاں ثانی بلیغ ہو اول سے قول ابھی تمام ابھی تمام کہتے ہیں ہوا شان یہ ہے ضمیر شان ہے اَتْسُنْعُ اَيْلِحْسَان ضمیر شان آپ نے پڑھا ہے کبھی کبھار آتی ہے مولانا کلام کے اندر ایک مبہم ضمیر اس کو کیا کہتے ہیں ضمیر شان اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے آگے آنے والا پورا جملہ اس کی تو کہتے ہیں یہ ہوا ضمیر شان ہے اور اَتْسُنْعُ آگے یہ ضمیر مبتدہ اول ہوئی اور اَتْسُنْعُ سے دے کر آگے آخر تک یہ پورا جملہ یہ اس کی لئے کیا ہے تفسیر ہے اَتْسُنْعُ اَيْلِحْسَانُ وَسْنُوا مُبتدَعُن وَخَبَرُهُ جملہ تو شرطیتو آنی قول اِن یا جل کہتے ہیں سُنْعَ جو ہے یہ مبتدہ ہے بواز امیر شان جو ہے یہ مبتدہ اول اور پھر آگے پورا جملہ وہ اس کے لئے خبر تو پورے جملے میں بھی پھر ہمیں کیا چاہیے مبتدہ اور خبر چاہیے تو زہادہ اَتْسُنْعُ مبتدہ ثانی اور آگے جملہ شرطیتو یہ اس کی خبر ہے سنعُ کے لئے اِن یا جل فخیرون احسان اگر جلدی ہو تو یہ بہتر ہے وَإِن یَرِسْ اَيَّبُتُ اور اگر مؤخر ہو جائے اس میں تاخیر ہو جائے فَرْرَئِسُ تو تاخیر جو ہے فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ اَن فَعُو بَعْضِ مَوَاضِعِ مِنْ کیا ہوتی ہے زیادہ نقض لینے والی ہوتی ہے سمجھ میں ہے شاعر کہتا ہے کہ بھئے اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے بادشاہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے انعام و اکرام دیتا ہے تو احسان کے اندر جلدی ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے جلدی دینا چاہیے بادشاہ ہے بادشاہ تجھے جلد سے جلد ہمیں کیا کرنا چاہیے انعامات دیتے رہنے چاہیے جلدی جلدی ہے لیکن اگر کبھی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں اس لئے کہ جو چیز دیر سے آتی ہے وہ پھر خوب اچھے تری جو جلدی آتی ہے جلدی چلی جاتی ہے اور دیر سے آتی ہے تو وہ دیر تک رہتی ہے یعنی خوب نفع دینے والی ہوتی ہے یہ تو ایک ترکیب تھی مولانا دیکھو ہوا زمیر کیا ہے زمیریں اور آگے پورا جملہ اس کی اس کی تفسیر ہے اس کی خبر ہے مولانا علامہ تفتوزانی فرماتے ہیں یہاں ایک اور ترکیب میں آپ کو بتاؤں عجیب ترکیب کہتے ہیں ہوا زمیر اس کو ذہن کے اندر ایک چیز کی طرف لوٹایا ہم نے کس کی طرف جس کا تعقل کیا بھئی وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں اصنعو احسان ہے کس کا تعقل کیا تھا ہم نے ذہن میں احسان کا تو ہوا کو ضمیر شان نہ بناو بلکہ اس کو کیا بنا لو ضمیر ہے جو راجے ہے کس کی طرف ایک ایسی چیز کی طرف جس کا ہم نے کیا کیا ہے تعقل کیا ہے اور وہ کیا ہے احسان تو اب اب ہوا مبتدہ ات سنعو اس کی خبر ضمیر شان میں تو آگے پورا جملہ تفسیر بنتا ہے اس کی لیکن اس صورت میں مفرد ہی اس کی کیا بن جائے گا تفسیر بن جائے گا صورت سمجھ میں آئی یہ عجیب ترکیب کی مولانا سمجھ میں آئی عجیب ترکیب حالانکہ ضمیر کے لئے یا ہمیشہ کوئی مرجع ہوتا ہے یا پھر وہ ضمیر شان ہوتی ہے جس کے اندر آگے جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے اور احسن یہ ہے کہ ہوا ضمیر لوٹنے والی ہو کس کی طرف مولانا ذہن میں حاضر چیز وہ چیز جو ذہن میں حاضر ہے جس کا آپ نے تعقل کیا ہے تو وہو مبتدعون تو یہ کیا بن جائے گی ضمیر مبتدع وَخَبَرُهُ سُنْعُو خبر اس کے کیا ہوگی اَذْ سُنْعُو وَالشَّرْطِيَةُ اَبْتِدَاُ الْقَلَامِ اور جملہ شرطیہ وہ پھر الگ کلام ہے مولانا ابتدائے کلام ہے سمجھ میں آیا بھئی علامہ تفتازانی نے کہا یہ طریقہ بہتر ہے بھئی توجہ ہے سبق کی طرح اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر پہلی صورت میں بھئی ضمیر شان کے بارے میں بتلایا تھا آپ کو انہوں نے ضمیر شان کے اندر پہلے اجمال آتا ہے پھر تفصیل آتی ہے اور اجمال کے بعد جب تفصیل آئے تو وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے شاعر نے کہا ہوا وہ اب آپ کی توجہ ہو گئے مولانا حیران ہوئے کہ وہ کیا چیز کوئی مرجر تو گزرا نہیں ہے آگے پھر وہ پورا جملہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے تو پہلے اجمال آیا تھا پھر تفصیل آگئے مولانا اور اجمال کے بعد جب تفصیل آ جائے تو وہ ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے انتظار کے بعد اور شوق دلان شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا آنے والی ہے بات تو کہتے ہیں جو فائدہ وہ اجمال اور تفصیل کا دے رہا تھا وہ یہاں پر ہمارا کلام بھی چیز کی طرح ہوا وہ کیا بھئی مجمل چیز آگئے پتہ ہی نہیں اس کی تفصیل کا میں پتہ ہی نہیں آگئے اور کیا ذہن میں تاقل کس کا کیا تھا اج سنو احسان کا پھر آگے اس کو لفظوں میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ کیا ہے احسان ہے تو مولانا پہلے ایم مجمل تھی بات مولانا مبہم تھی اور آگے اس کی تفصیل آگئی مولانا تفصیل آگئی مولانا تو دیکھو جو نکتہ ضمیر شان میں تھا وہ نکتہ ہماری ترکیب میں بھی وہاں اجمال کے بعد تفصیل تھی یہاں بھی اجمال کے بعد تفصیل آگئی نیز ایک اور فائدہ ہے ہماری ترکیب میں جو پچھلی ترکیب میں نہیں تھا ہماری ترکیب کے مطابق یہاں دو جملے بن گئے ایک جملہ ہے ہوا سنو وہ کیا ہے احسان ہے اور آگے یہ علب کلام ہوا تو دو کلام حاصل ہوئے دو حکم ہمیں حاصل ہو گئے مولانا جبکہ پہلی صورت کے اندر ہمیں ایک ہی حکم حاصل ہو رہا تھا کیا حاصل ہو رہا تھا ایک ہی حکم حاصل ہو رہا تھا اس لیے کہ پہلے ضمیر شان آئی تھی اور آگے پورا جملہ ایک تھا جو اسی کی تفسیر کر رہا تھا تو پورے جملے میں کتنا حکم ایک ہی حکم بیان ہوگا ایک ہی کیا ہوتا ہے اسناد ہوگا تو مولانا ایک حکم پہلے سے حاصل ہو رہا تھا اور اب کتنے حکم حاصل ہو رہے ہیں دو ہو رہے ہیں علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ آپ یہ آپ نے ایک نئی قسم نکال لی ہے بھئی وہ ضمیر کو ذہن میں حاضر چیز کی طرف لوٹا رہے ہیں پہلے تو کبھی کس نے اس کا تک کرانے کیا کہتے ہیں نہیں بھئی ابوالعاللہ مشہور شائر گزرا ہے اس کا کلام میں ذکر کرتا ہوں وہاں بھی اس قسم کی ضمیر آئی ہے دیکھئے یہ ابوالعاللہ کے قول کی طرح ہے وہ کہتا ہے یہ ضمیر راجے ہے ذہن میں حاضر چیز کی طرف بھئی وہ کیا ہے جدائی وہ کیا ہے جدائی ہے بھئی یہ کہتے ہیں علامت پچھلے شعر میں تو ہم نے اس میں ضمیر شان بنانے کا احتمال تھا اور جو ہم نے ضمیر جس طرح کی بنائی یعنی ذہن میں حاضر کی طرف لوٹانے کا بھی امکان تھا اس میں دونوں امکان تھے یہاں ضمیر شان بنانے کا امکان ہی نہیں ہے مالانا اس لئے کہ ضمیر شان کے بعد جملہ آیا کرتا ہے جو اس کی تفسیر بنتا ہے جبکہ یہاں اس ضمیر کے بعد مفرد آ رہا ہے معلوم ہوا یہ ضمیر شان نہیں یہ اسے قسم کی ضمیر ہے جو ابھی ہم نے بیان کی تھی سنو مالانا یہ بڑا مشکل شعر ہے ترجمہ توجہ سے سن لو بھئی وَالْحَجْرُ وہ جدائی ہے حتی یہاں تک کہ مَا يَلُمْ مُ لکھا ہے لیکن يُلِمْ مُ ہونا چاہیے مالانا یہاں تک کہ جب وہ جدائی نازل ہوتی ہے لما يَلُمْ مُ ہو تو یہ متعدی ہے مالانا تو یہ يُلِمْ مُ ہونا چاہیے لازمی یہاں تک کہ مالانا يُلِمْ مُ يُلِمْ مُ کے ضمیر ہے جو حجر کو لوٹ رہی ہے یہاں تک مالانا کہ جدائی جب نازل ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے شاعر کہنا چاہتا ہے شاعر کہتا ہے جب ہم سے کوئی شخ وہ جدائی ہے جدائی جب ہم سے کوئی شخ جدائی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف ذرہ برابر توجہ ہی نہیں کرتے ہم اس کے ساتھ پھر کبھی ملتے ہی نہیں ملاقات ہی نہیں کرتے اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں نہ نیند میں اس سے ملنے کی کوشش کرتے نہ برداری میں اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے اسی طرح معدوم ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک خیال ہوتا ہے خیال بھی ایک آدمی چیز ہے خارج میں کوئی وجود ہے نہیں تو جیسے خیال ایک آدمی چیز ہے جس کو ہم ترک کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے کیا ہوتا ہے خیال کی طرح معدوم ہو جاتا ہے خیال کی طرح معدوم ہو جاتا ہے اور جب وہ معدوم ہو گیا ہم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ کبھی اس سے ملتے ہی نہیں ہے اس کی طرح دیکھتے ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں کرتے تو اس کو ہم سے ہم سے مو موڑنے کا موقع بھی نہیں ملتا بھئی ہو سکتا ہے میں اس کو ملنے جاؤں وہ مو موڑ لے میرے ساتھ ملاقات سے انکار کر دے تو جب میں اس کے بعد جاتا ہی نہیں بات ہی نہیں کرتا سوچتا ہی نہیں تو اس کو مو موڑنا کبھی پیش آئے گا کبھی پیش ہے تو لہذا جب ہم اس سے ملتے نہیں وہ خیال کی طرح معدوم ہو گیا مالانا تو اب ہمیں اس کے اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اس کے اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اس لیے کہ زیارت کرنے جو ملنے والے ہوتے ہیں ان کا اعراض کرنا یہ بھی وصال کی طرح سمجھا جاتا ہے کیا تو اس نے آپ سے اعراض لیکن اس کو سمجھا کیا جاتا ہے آمنہ سامنا ہوا یا نہ ہوا والا آمنہ سامنا تو پھر بھی ہوا تو وہ جو اعراض ہوتا ہے وہ بھی وصال کی طرح ہوتا ہے لہذا ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ اعراض بھی درپیش نہ ہو اس لیے کہ اعراض بھی کسی طرح سمجھا جاتا ہے وصال کی طرح اور ہم کسی درجے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رکھتے والحجر وہ جدائی ہے یہ ما زائدہ ہے یولیمو میں ضمیر ہے جو حجر کو راجے یہاں تک کہ جدائی نازل ہوتی ہے یہاں تک کہ جدائی نازل ہوتی یعنی حاصل ہوتی ہے تو آگے خیال مفتدہ محضوف کے لئے خبر ہے ہوا خیال خیال وہ کیا بن جاتا ہے خیال بن جاتا یعنی مادوم ہو جاتا پھر ہم کبھی اس سے نہیں ملتے اور تو چنانچہ ہمیں اعراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا کیوں کیونکہ اس لئے کہ بعض اعراض زیارت کرنے والوں کے وصال وہ بھی کیا شمار ہوتے ہیں وصال شمار ہوتے ہیں صدود یہ اعراض مولانا اعراض کہتے ہیں زائرین زیارت کرنے والا وَحَاذَا نَوْم مِنَ الْعَعْرَابِ اور یہ ایک قسم ہے اعراض کی لطیف یہ جو کہتے ہیں ہم نے ضمیر نہیں لٹا یہ ذہن میں حاضر چیز کی طرف کہتے ہیں یہ ایک لطیف قسم کا اعراض ہے لَا یہاں اللہ کا لفظ لگائیں مولانا اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے لَا يَقَادُ يَتَنَبَّهُ لَهُ إِلَّا الْأَذْحَانُ الرَّائِزَةُ مِنْ اَئِمَّةِ الْعَعْرَابِ رائِزَة کا معنی گرفت میں کرنے والے رائزہ کا کیا معنی گرفت یہ بڑی لطیف قسم ہے عراب کی قریب نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لے کوئی سوائے ایسے عراب کے عیمہ کے ذہن وہ ذہن الرائزہ جو گرفت میں کرنے والے ہیں عراب کو مولانا ترکیب وہ ترکیب کے جو عیمہ ہیں مولانا ان کے وہ ذہن جو گرفت کرنے والے ہیں کس چیز کی ترکیب کی ہر شاہ پوری ترکیب کی گرفت نہیں کر سکتا ہمارا نا جو سجو کرنا پڑتی عیمہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں ہمارا نا ہر سمجھ میں آیا تو عیمہ کے صرف جو ذہین عیمہ ہے ترکیب کے ان کے اذہان جو گرفت کرنے والے ہیں کس چیز کی مشکل بات یہ چل رہی تھی کہ اگر دوسرے شاعر نے صرف مانا لیا ہو الفاظ نہ لیا ہو تو اس کو علمام اور سلخ کہتے ہیں اور یہ تین قسم پر ہے کیونکہ ثانی شعر پہلے شعر سے آلہ ہوگا یا ادنہ ہوگا یا اس کے برابر ہوگا مارانا پہلی صورت کے ثانی شعر اول سے آلہ ہو وہ یہ مثال چل رہی تھی ابو تمام نے ایک بات کہی تھی کہ وہ احسان ہے اور اگر جلدی ہو جائے تو بہتر ہے نیکی اور اگر تاخیر بھی ہو جائے تو تاخیر بھی بات چیزوں میں زیادہ مفید ہوتی ہے جب ابو طیب نے اسی معنی کو ادا اور خیر میں سے ہے تیری آتا کا مؤخر ہونا تیری کس کو کہتے ہیں آتا تاخیر ہونا تیری آتا کا مجھ سے اس لیے کہ بادلوں میں سے سب سے تیز چلنے والے بادل وہ ہوتے ہیں جن میں پانی نہیں ہوتا جن میں کہ اے بادشاہ یہ جو تیرے آتایا میں مجھے جو چیزیں دیتا ہے اس کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے اس لیے کہ جو بدل جو پانی جن میں نہیں ہوتا وہ بھی تیزی سے چلتے ہیں تو تیری آتا جلدی جلدی آئے گی اس کے اندر اتنا نفع نہیں ہو گا لیکن جو آتا تیری دیر سے آئے گی اس میں نفع زیادہ ہو گا جیسے وہ بادل جس کے اندر پانی خوب زیادہ ہو وہ تیز نہیں چلتے بلکہ بڑے آرام سے چلتے ہیں تو اب کہتے ہیں یہ ثانی شیر آلہ ہے مولانا اس لیے کہ وہ بات جو پہلے نے بیان کی تھی ثانی نے بیان کی لیکن اس نے ساتھ ضرب المثل بھی بیان کر دی کیا کہ بادل جو ہلکے ہوتے ہیں وہ چلنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں تو دیکھو یہ ضرب المثل کے بات اور واضح ہو جاتی ہے اور لذیذ ہو جاتی ہے ایس صحاب اللذی لا ما آفی سست ہوں گے سقیل المشی اور چلنے میں بوجھل ہوں گے وقضا حال الہتائی اسی طرح حطا کا حال بھی ہے جلدی ہوگی تو تھوڑی ہوگی دیر سے ہوگی تو زیادہ ہوگی زیادت بیان زیادت بیان ہے اس لئے کس پر مشتمل ہے زرب المثل پر مشتمل ہے فی صحاب کتنے دوسری قسم شاعر نے مانا لیا ہے لیکن ثانی شیر اول شیر سے ادنا درجے کا ہے ایسان الاقصام دون الاول کے ثانی اول سے کم درجے کہ ایک شاعر بہتری اس نے پہلے شیر کہا جس وقت چمکتی ہے چمکتا ہے جس وقت مجلس کے اندر کلام اس میرے ممدو کا کلام کونسا کلام المسکول سیکل کیا ہوا سیکل کرنا ہے چمکانا تلوار کو کیا کرتے ہیں چمکاتے ہیں وہ پالش وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں لوہار کرتے ہیں چمکا دیتے ہیں اس تلوار چمکی تلوار کو سیکل کہتے ہیں تو اس کا روشن کلام جب مراد کیا ہے یہاں کلام تو چمکتا نہیں بلکہ یہاں مراد کیا ہے ساپ ستھرا کلام محذب مولانا خیل جب اس کا کلام روشن کلام چمکتا ہے مجلس کے اندر خیل تات ای حسیبت تا تو گمان کرے گا لسانہو من عزبی کہ اس کی زبان جو ہے من عزبی اس کی تلوار میں سے ہے عزب کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار اس کی زبان کیا ہے اس کی تیز تلوار کی طرح ہے یعنی اس کا کلام اتنا زبردست ہوتا ہے کہ لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے من عزبی ایسے فی القاتر اسی معنی کو ادا کیا تو دیکھو مرانا بہترین نے کیا کیا اگلے شعر کے ساتھ ملا کر بتلاتا گئی ہیں کیا بنائی گئی ہیں خورسان وہ زبانیں کیا بنائی گئی ہیں خورسان جمع ہے خورس کی اور وہ نیزے کی نوک کو کہتے ہیں وہ نیزے کی نوک بنائی گئی ہے ان کے نیزوں پر فی تانی کس میں نیزہ مارنے کے اندر نیزہ مارتے وقت جیسے نیزہ مارتے جیسے اس کا پھل کیا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور کرتا ہے دوسرے کے اندر اسی طرح وہ جو میرے ممگوہین ہیں ان کی زبانیں بھی نیزے کے پھل کی طرح اور نیزے کی نوک کی طرح ہوتی ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں اسی کی طرح کٹ رکھتی ہیں تو اسی معنی کو بہتری نے ادا کیا تھا اور اسی معنی کو ابو طیب نے ادا کیا دونوں نے ممدوح کی گفتگو کو تشبیح دی کس کے ساتھ آلہ حرب کے ساتھ جنگ لڑنے والے آلے کے ساتھ ایک نیزے کے ساتھ لیکن کہتے ہیں جو بہتری کا شیر ہے وہ آلہ ہے اس لیے کہ اس نے وہاں ذکر کیا تعلق اور مذکول ہونے کو ذکر کیا ہے تعلق کا معنی چمک اس کا کلام چمکتا ہے کلام میں چمک ہوتی ہے نہیں اسی طرح مذکول روشن ہوتا ہے کلام نہیں تو یہ صفات تو تھی تلوار کی ان صفات کو ثابت کیا کلام کے لیے تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے یہ کیا ہے جیسے موت کے لیے کیا ثابت کیے تھے بنجے ثابت کیے تھے تو یہاں پر بھی اس کے لیے کیا ثابت کیا چمک اور روشن ہونے کو اور یہ استعارہ تخیلیہ تو بغیر اس کے نہیں آتا استعارہ بالکنائیہ کے بغیر نہیں معلوم ہوا اس نے اس کے کلام کو تشبیح چمک کس کے لیے ثابت کر دی اس نے مشبہ کے لیے ثابت کر دی تو استعارہ بالکنائیہ بھی آیا اور استعارہ تخیلیہ بھی آیا تو یہ کلام کیا ہوا آلہ ہوا بنجبت دوسرے کلام کے جمع خرسن بزمی والکسری زمع کسر دونوں کے ساتھ ہیں خرسان اور خرس مفرد اور جمع دونوں زمع کسر دونوں کے ساتھ وہ ہوا سنان اور وہ کس کو کہتے ہیں نیزے کا پھل یعنی ان کی زبانوں کو نیزے کی نوکیں بنا دیا گیا ہے فبیت البہتری ابلغ بہتری کا شعر ابلغ ہے لما فی لفظ تعلق و مسئول جا کہ اس لئے کہ تعلق اور مسئول کے لفظ میں مین لی سیارہ تقییلیتی کیا ہے سیارہ فإن تعلق و سقالت للكلام بمنزل تل ازفار للمنیتی اس لئے کہ تعلق اور سقالت یعنی چمک اور روشنی کلام کے لئے اسی طرح ہے جیسے ازفار تھے کس کے لئے موت کے لئے وَلَّذِمَ مِنْزَلِكَ تشبیح کلام بِسَّیف اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ تشبیح دی گئی ہے کلام کو کس کے ساتھ سلوار کے ساتھ اور سیارہ بِل جنایات یہ آلہ ہے وَسَالِ سُحَت تیسے قسم والا ناور وہ یہ کہ قول العرب ابی زیاد دہاتی کہتا ہے وَلَمْ يَقُ اَقْثَرَ الفِتْيَانِ مَالًا وَلَكِن قَانَ اَرْحَبُهُمْ زِرَا اَرْحَبَهُمْ زِرَا اور میرا ممدو جو اور نوجوانوں سے زیادہ نہیں ہے بے اعتبار مال کے لیکن یہ اور نوجوانوں سے زیادہ وسیع ہے بے اعتبار زیرہ یعنی سخاوت کے شاعر کیا کہتا ہے کہ میرا جو ممدو ہے بڑا سخی آدمی ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ باقیوں سے زیادہ مال دار ہے مال باقیوں کی منصبت زیادہ نہیں ہے لیکن سخاوت باقیوں کی منصبت زیادہ ہے تو دیکھو اَرْحَبُهُمْ زِرَان اَيْ اَتْخَاہُمْ یعنی ان سے زیادہ سخی ہے یقال عربی میں کہتے فلان رَحْبُ الْبَاعِ وَلْزِرَاعِ بیس سخی ہو تو کیا کہتے ہیں فلان رَحْبُ الْبَاعِ باقی کہتے اس کو مالانا یہ دونوں ہاتھوں کے اس انگلی تک یہ جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں باقی کہتے اور زیادہ پہنی سے لے کر ہاتھ کے نوک تک مالانا تو تو کہتے رَحْبُ الْبَاعِ یَا فُلَانٌ رَحْبُ Lumbles Зِرَاعِ یَا فُلَانٌ رَحِيبُ الْبَاعِ یَا فُلَانٌ رَحِيبُ الْبَاعِ تو رَحْ ذِرَاع اور رَحِيبُ الْزِرَاع وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور مراد کیا ہوتی ہے سخی ہونا مراد کہ وہ سخی ہے وَقَوْلُ ایک اشجہ شاعر نے بھی اسی لفظ کو اسی معنی کو ادا کیا وَلَيْسَئَئِ الْمَمْدُوْحُ یعنی جعفر بن یحییٰ نہیں ہے ممدو یعنی کہ جعفر ابن یحییٰ بِعَوْسَائِهِمْ ان سے زیادہ وسیع الزمیر للملوکی بادشاہوں سے یعنی بادشاہوں سے زیادہ وسیع نہیں ہے فی الغنہ مالداری کے اندر میرا ممدو جعفر ابن یحییٰ اور بادشاہوں سے زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن اس کے جو احسانات وہ زیادہ وسیع ہیں ان سب سے زیادہ وسیع تو اسی معنی کو اس نے بھی ادا کیا اسی معنی کو پس دونوں بیعت ایک دوسرے کے مثل ہیں حاضہ لیکن علامہ علامہ تختزانی فرماتے ہیں وَلَاكِنْ لَا يَعْجِبُنِي مَعْرُوفُهُ اَوْسَهُ کہتے ہیں مصنف نے تو بتلایا کہ دونوں شعر ایک جیسے ہیں لیکن مجھے یہ دوسرا کہ مصرہ یہ پسند نہیں مَعْرُوفُهُ اَوْسَهُ اس کی نیکی کیا ہے اس کے احسان زیادہ وسیع ہے یہ پسند نہیں پہلا شعر آلہ ہے مالانا لہذا ان دو کو طور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کہا تھا فُلَا وسیع ہے بیعتبار ذرا اور باٹ یہ مولانا تو اس نے کلام میں مجاز استعمال کیا اور اس نے کہا مَعْرُوفُهُ اَوْسَهُ اس کا احسان وسیع ہے اس نے کلام میں حقیقت کو ذکر کیا اور آپ نے پڑھا ہے کون اولا ہے مجاز یا حقیقت بھئی کتاب ختم ہو رہی ہے یہ تو تھا مولانا سرقہ ظاہر جس میں سارے لفت لیتا تھا یا بعض لیتا تھا یا صرف کس کو مانا کو لے لیتا تھا وَأَمَّا غَيْرُ الظَّائِرُ باقی سرقہ غیرِ ظاہر مولانا فَمِنْ هُئَنْ يَتَشَابَحَ الْمَانَيَانِ وہ یہ ہے کہ دو معنی متشابہ ہو جائیں ایمان البیت الاول ایمان البیت ومان البیت ثانی یعنی پہلے شعر اور ثانی شعر کا معنی کیا ہو جائیں ایک جیسے ہو جائیں بس قَقَوْلِ جَرِیر ان جیسے جریر کہتا ہے فَلَا يَمْنَا تَمِنْ عَرَبٍ لُحَاہُمْ لُحَاہُمْ سَوَا اُنزُ الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ جریر شعر کہتا ہے بھئی تو ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے فلان لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو تو ان کی داڑیوں کو دیکھ کر درنا نہ کبھی بھی اس لئے کہ وہ لوگ ان میں پگڑیوں والے اور مولانا دوپٹوں والے عورتیں اور پگڑیوں والے مرد سارے برابر ہیں ایک جیسے ہیں جیسے وہ عورتیں ضائف ہیں ان کے مرد بھی کیا ہیں ضائف ہیں تو ان کی داڑیوں کو دیکھ کر درنا نہ تا تم نے خوپڑیوں کا ان کے اڑانے کا ارادہ کیا ہے تم اپنے مقصد کو پورا کرو قَقَوْلِ جَرِیر ان جیسے جریر کہتا ہے فَلَا يَمْنَا تَمِنْ عَرَبٍ عَرَبٍ یا اِرْبٍ دونوں صحیح ہیں مالانا اَيْحَاجَتِن حاجت کو کہتے ہیں تجھے منع نہ کرے حاجت سے لُحَا هُم لُحَا لِحْيَا کی جمع ہے ان کی داڑیاں نہ روکیں جمعُ لِحْيَتِن یعنی قَوْنُهُمْ صُورَةَ الرِّجَالِ ان کا مردوں کی صورت میں ہونا تجھے نہ روکیں سَوَا اُن ذُلْعِمَامَتِ برابر ہیں ان میں پگڑی والا بھی وَالْخِمَارِ اور دُکَتْتِ وَالَي بھی یعنی اَنَّا رِجَالَ مِنْهُمْ وَالْنِسَّةَ اُسْوَا اُن فِزْزَوَرْفِ یعنی مرد اور عورتیں ان میں برابر ہیں زورت میں اسی معنی کو ابو طیب نے عدا کیا ہے مالانا وَمَنْ فِي قَفْ فِيهِ مِنْهُمْ قَنَاتُن کَمَنْ فِي قَفْ فِيهِ مِنْهُمْ خِزَابُ ان میسیج وہ جس کے ہاتھوں میں نیزے ہیں وہ اسی اسی کی طرح ہے جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے وہ قبیلے والے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے عورت کی طرح جس کے ہاتھ میں کیا لگی ہوئی ہے مہندی تو دیکھو ایک ہی منہ دونے ایک دوسرے کے متشابع ہیں وہ بتلانا چاہتا تھا عورتیں مردوں کی طرح مرد عورتوں کی طرح یہ بھی کہنا چاہتا ہے مرد کس کی طرح ہے عورتوں کی طرح ہے اگرچہ بات غلق غلق انداز میں کی ہے لیکن معنی مشابع تو یہ ہے مولانا سرقہ لیکن کس قسم کا سرقہ ہے سرقہ ہے غیر خفی ہے غیر ظاہر ہے اور یہ محمود ہے مولانا یہ مقبول ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي تَشَابُهِ معنی اختلاف البیتان تشبیبا وَمَدِيحا وَحِجَاءً وَاستِخَارًا وَنَحْوَ ذَلِقَ یہ تشبیب کریں اس کو مولانا تصبیبا لکھائیں تشبیبا وَمَدِيحا مدیح سے پہلے بھی وَو لکھیں بھئے بھئے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دونوں شعروں میں الگ الگ بات کی گئی ہے مشابع ہونے میں کے لئے مشابع پھر بھی ہوں گے چاہے ایک کے اندر کیا تاریف ہو رہی ہے دوسرے کے اندر کیا ہو رہی ہے ایک کے اندر تاریف ہو رہی ہے ایک میں ہجو بیان ہو رہی ہے ایک کے اندر تشبیب ہے دوسرے کے اندر استخار ہے فخر کی بات کر رہا ہے تو غرض بھی بدل دے گا شاعر لیکن مانا ایک دوسرے کے جب مشابع ہوں کسی لحاظ سے تو ہم کیا کہیں گے یہ ثانی نے کس سے اخذ کیا ہے اول سے مولانا ایک ہے تشبیب مدیخ تو آپ جانتے ہیں مدہ کرنا کبھی ہر شاعر کیا کرتا ہے دوسرے کی مدہ ہجا بھی آپ جانتے ہیں ہجو کرتا ہے افتخار بھی آپ جانتے ہیں مولانا فخر کرتا ہے اپنے قوم کے بارے میں اپنے بارے میں کارنامے ذکر کرتا ہے اپنے اور اس کے ایسے اور تشبیب ایک نیا لفظ آیا یہ آگے ذکر بھی کریں گے خود کتاب والے تشبیب کہتے ہیں عرب شعارہ یوں کرتے تھے جب بھی کوئی قصیدہ کہتے ہیں چاہے کسی کا مرتیہ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں شروع شروع کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں عورتوں کی باتیں کرتے ہیں اپنے عشق و محبت کے تذکرے کرتے ہیں لڑکیوں کے صفات اور حسن وغیرہ کو بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشبیب کیا کہتے ہیں تشبیب سمجھ میں آیا ہے بھئی جائز ہے معنی نا تشابو ہے معنی نا کے اندر اختلاف البیتینی کے دونوں شیر ان کا اختلاف وہ تشبیب ان کس اعتبار سے تشبیب کے اعتبار سے ایک میں تشبیب ہے دوسرے میں تشبیب نہیں پھر بھی تشابو آئے تو پھر بھی یہ کہلائے گا کہ یہ اخذ ہے یا ومدیحن وحجان وفتخارن ونحو ذالک فین شاعر شاعر الحازق حازق ماہر اس لئے کہ ماہر شاعر جو ہوتا ہے اختلاف اختلاف اس لئے معنی اچک لینا کسی کی چیز اچانک لے لینا تو یہاں بھی دیکھو مارا ایک شاعر دوسرے شاعر کوئی معنی کو لیتا ہے لیکن چونکہ یہ خود بھی بڑا ماہر شاعر ہے اس کو پتا ہے اگر میں اسی طریقے پہ استعمال کروں گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا تو وہ کیا کرتا ہے اس نے ایک جگہ استعمال کیا ہوتا ہے یہ دوسری جگہ استعمال کر لیتا ہے اسی چیز کو اس نے مدہ میں استعمال کیا تھا یہ اسی چیز کو کس میں استعمال کر لیتا ہے ہجو میں استعمال کر لیتا ہے یا تشبیب میں کر لیتا ہے یا استخدار فخر کے اندر استعمال کر لیتا ہے شاعر لفظوں کو بھی بدل دیتا ہے وزن کو بھی بدل دیتا ہے سب کچھ بدل دیتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے لیکن جو ذوق والا ہوگا وہ پھر بھی پلدہ چلا لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے وہاں سے عقد کیا ہے فَإِنَّ شَائِرَ الْحَاجِكَ إِذَا قَصَدَ إِلَى الْمَعْنَ الْمُقْتَلَصِ اس لئے کہ ماہر شاید جب وہ ارادہ کرتا ہے ایسے معنی کا المختلص جو اچھکا ہوا ہو اس نے اچھکا ہو لینظمہ ہو تاکہ اس کو کیا کر لے اس سے نظم بنا لے احتالفی اخفائی تو وہ حیلہ کرتا ہے اس کو چھپانے کے اندر فَغَيَّرَ عَنْ لَفْزِهِ تو بدلتا ہے اس کو لفظ سے وَصَرَفَهُ عَنْ نَوْعِهِ اور پھیرتا ہے وَصَرَفَهُ عَنْ نَوْعِهِ اور پھیرتا ہے اس کو اس کے نو سے پہلے میں مدد تھی تو یہ زم بنا دیتا ہے وَوَزْنِهِ وَزَنْ بھی بدلتا ہے وَقَافِيَتِهِ اور قَافِيَةِ بھی بدلتا ہے وَإِلَهَا دَا عَشَارَ بِقَوْلِهِ اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَمِنْ هُوَائِ مِنْ غَيْرِ ظَاہِرِ اور سَرَقَيْ غَيْرِ ظَاہِرِ میں سے یہ ہے اَنْ يَنْ قُلَ الْمَعْنَى إِلَى مَحَلٍ آخَرَ یہ معنی کو نقل کر دیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے شاعر نے ایک نے ایک جگہ استعمال کیا ہو آپ دوسری جگہ استعمال کر لیں کہ قول البختری بختری شاعر کہتا ہے چھینے گئے یعنی چھین لے گئے ان کے کپڑے وَأَشْرَقَتِ دِمَا وَالَيْهِمْ اور چمکنے لگا خون ان کے اوپر محمر راتن اس حال میں کہ وہ سرخ تھا فَقَعَنْ نَهُمْ لَمْ يُسْلَبُ تو گویا کہ ان سے کپڑے چھینے ہی نہیں گئے کہتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے کپڑے اتار لئے گئے لیکن ان کے سارے بدن خون میں لہائے ہوئے تھے اور وہ خون ان کے بدل پر چمک رہا تھا تو اس خون کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا ان کے لباس اترے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی بھی لباس پینے ہوئے ہیں لِأَنَّ دِمَا الْمُشْرِقَةَ قَعْنَ دِمَنْ زِلَتِ سِيَابِنْ لَهُمْ اس لئے کہ وہ چمکتے ہوئے خون جو چمکتا ہوا خون تھے وہ ان پر کپڑوں کے درجے میں تھا اسی معنی کو ابو طیب نے لیا لیکن اس نے جگہ بدل لی نجی کہتے ہیں وہ خون جو سیاہی کی طرح کچھ مائل ہو یا کہتے ہیں اندر کا خون ہو بدن کے اندر کا خون اس کو کہتے ہیں یا پیٹ کے اندر کا خون ابو طیب کہتا ہے خوش خوگ یا اندر کا خون ان پر بدن کے اندر سے جو خون نکلا تھا اس پر خوش ہوا کس پر آئی آل سیفی تلوار پر وہ ہوا مجردو اس حال میں کہ تلوار ننگی تھی ان غیم دی ہی اپنی نیام سے فکہ ان نما ہوا مغمدو تو گویا کہ وہ مولانا نیام ہی میں تھی نیام میں ڈالی گئی تھی دیکھو شاعر کے کہتا ہے تلوار سے میں نے دشمن کو قدل کیا اور وہ تلوار ننگی تھی لیکن دشمن کا خون اس پر لگا وہ سرک ہوئے تو یوں معلوم ہوتا تھا تلوار تھی تو ننگی لیکن یہ معلوم ہوتا تھا ایک کے اندر ہے نیام میں تو دیکھو اسی معنی کو لیا شاعر نے اس نے استعمال کیا تھا کہ یہ لباس ہے چھپانے والا ہے خون جس کو انسانوں کو اور اس نے کس کے لئے استعمال کر لیا تلوار کے لئے اس لئے کہ خوش خون جو ہے تلوار کے لئے نیام کے درجے میں تھا پس نقل کر دیا گیا مانا کو یعنی خون نے جو ستر کیا تھا اس ستر پر مانا کو نقل کر لیا گیا من القتلہ مقتولین سے والجرحہ اور مجروحین سے علت سیف کس کی طرح تلوار کی طرح قتلہ قتل کی جمع جرحہ جریح کی جمع ومن وعی من غیر ظاہر اور غیر ظاہر میں سے یہ بھی ہے مالانا اینکون معنی ثانی اشملہ من معنی الاولی کہ معنی ثانی اس میں زیادہ عموم ہو معنی اول کے بنے اس پر ایک شاعر نے ایک بات کہی تھی جس کے اندر عموم تھا مالانا ثانی نے بھی اسی معنی کو بات کی لیکن اس کے کلام میں جو عموم ہے وہ پہلے شاعر سے زیادہ ہے دیکھئے اِزَا غَذِبَتْ حَلَئِكَ بَنُوْتَمِيمِمْ جب تیرے اوپر غزبناک ہو جائیں بَنُوْتَمِيمْ والے بَنُوْتَمِيمْ کا شاعر کہہ رہا ہے جب تیرے اوپر تجھ پر بَنُوْتَمِيمْ والے غزبناک ہو جائیں وَجَتْتَنَّا سَكُلَّهُمْ غِذَابَ تو تُو پائے گا کہ سارے کے سارے لوگ تیرے پر غزبناک ہیں لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ كُلِّهِمْ اس لئے کہ ان سب کے قائم مقام ہیں شاعر کہتا ہے بَنُوْتَمِيمْ والے بڑی عظیم قوم ہے اگر وہ تجھ سے ناراض ہوئے اور غزبناک ہوئے تو تجھے یوں معلوم ہوگا جیسے کہ پوری دنیا ہے مجھ پر غزبناک ہے اس لئے کہ پوری دنیا والوں کے انسانوں کے قائم مقام ہیں اسی معنی کو دیکھو کہہ رہا ہے وَقَوْلُ أَبِنَوَا ابِنَوَا کہتا ہے وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرِنْ اَنْ يَجْمَالَ عَالَمَ فِي وَاحِدٍ اور اللہ سے پہ یہ بات کوئی اللہ کے لئے عجیب نہیں ہے اَنْ يَجْمَالَ عَالَمَ کہ وہ جمع کر دے پورے جہان کو فِي وَاحِدٍ ایک شخص میں شائر تاریخ کر رہا ہے کہ میرے ممدوخ کے اندر پورے عالم کے اندر جو صفات ہیں کمال والی وہ ساری جمع ہو گئی ہیں چاہے انسان والی کمال کی صفات ہیں چاہے جنات والی ہیں چاہے ملائکہ کی ہیں ساری صفات میرے ممدوخ کے اندر جمع ہو گئی ہیں تو دیکھو پہلے شائر نے کیا کہا تھا بھئی بانو تمیم کو سارے لوگوں کے درجے میں بنایا کس کے درجے میں سارے لوگوں کے درجے میں جبکہ اس نے اپنے ممدوخ کو سارے عالم کو جمع کرنے والا بنایا کہ اس میں سارے عالم کی صفات انسان بھی آگئے جنات بھی تو اس میں صرف عموم تھا انسان شامل تھے اور اس میں عموم ہے انسان کے ساتھ جنات اور خرشتے بھی وَإِنَّهُ يَشْمُلُ النَّاسَ وَغَيْرَهُمْ اس لئے کہ یہ شامل ہے انسانوں کو بھی اور غیر انسانوں کو بھی فَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ مَعْنَا بَيْتِ جَرِيرٍ لہٰذا یہ جریر کے شیر کے معنی سے زیادہ عام ہے حَدَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ